بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس کی وجہ کوئی نہیں جانتا اور اولاد نافرمان ہو جاتی ہے اور کہنا نہیں مانتی بدتمیز ہو جاتی ہے لیکن آج ہم جو عمل آپ کو بتا رہے ہیں اس سے سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ گھر کی لڑائی جگڑے اور نافرمان اولاد بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تو دوستو عمل کچھ یوں ہے گھر کے آٹے پر سورہ یاسین تین بار سورہ مزمل سات بار سورہ فاتحہ سات بار چاروں کل تین تین بار آیت القرصی تین بار آیت کریمہ گیارہ بار روزانہ پڑھیں پھر اسی آٹے کو گھوندیں اور روٹی پکائیں اور گھر میں سب کو کھلائیں جو روٹی بچے جو بچے اس کو پرندوں کو ڈال دیں یہ گھر کے جگڑے اور اولاد کی نافرمانی کے لیے ایک آز مودہ نسکہ ہے یہ عمل روزانہ کریں انشاءاللہ بہت آفاقہ ہوگا انشاءاللہ اور اس عمل کو دوسروں کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیر بھی کریں تاکہ کسی کا بلا ہو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ 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 موسیقی